بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمیشہ سے ہی شادی سے ڈرتی تھی مجھے اپنا گھر اپنے والدین اور بہن بھائی چھوڑ کر جانے سے بہت خوف آتا تھا میں تبدیلی سے ڈرتی تھی چہاتی تھی کہ عمر بھر گھر والوں کے ساتھ ہی رہوں مگر میری بدقسمتی کہ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھی شادی کی بات آئی تو سب سے پہلے میری باری لگی میں نے گھر والوں سے بہت کہا کہ پہلے آپ مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی کر دیں مگر وہ بھی پڑھ رہی تھی اس لیے یہ ناممکن تھا سمیں بھیا کر حمزہ کے گھر آ گئی میرا سسرالی خاندان بہت مختصر سا تھا میں تھی میرا شہر اور ساس میری ساس بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی جبکہ میرا شہر سراکھر مزاج تھا کم گفتار تھا شادی کے شروع کے ایام تھے مگر اس کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا سا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ پروانے کی طرح میرے ارد گرد مندلاتا رہتا تھا میں سچ کہوں تو مجھے ایسے ہی مرد اچھے لگتے تھے میں شروع سے وہ ہی نوول پڑھا کرتی تھی جس میں لڑکا ذرا سنجیدہ مزاج کا ہوتا اس لیے اگر میرا شہر میری تعریف نہیں کرتا تھا تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا چونکہ میری ساس ایک بہت ہی ملنسار عورت تھی اس لیے ان کے بہت سے جاننے والے تھے جو مجھے شادی کے بعد دیکھنے آیا کرتے تھے یوں دور دور تک میرے حسن کے چرچے ہونے لگے سب سے زیادہ تعریف میرے لمبے سہبالوں کی ہوا کرتی تھی مجھے بھی شروع سے ہی اپنے بال بہت پسند تھے میری شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا میں منتظر تھی کہ کب حمزہ مجھ سے ہنیمون پر چلنے کا کہیں گے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی البتہ ایک دن کہنے لگے کہ اقصہ میں کل سے اپنا آفیس جوائن کر رہا ہوں تمہیں میری والدہ کا خیال رکھنا ہوگا حمزہ کی بات سن کر میرا مو لٹک کیا تھا میں بولی حمزہ میں تو منتظر ہی رہی کہ آپ مجھے ہنیمون پر لے چلیں گے مگر آپ تو آفیس جانے کی بات کر رہے ہیں حمزہ میری بات چھٹی ملی تھی اس لیے نہیں لے جا سکتا مگر تم فکر مت کرو میں دو مہینے بعد پھر سے چھٹی لے لوں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا میں ایک دم سے سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئی ظاہر سی بات ہے مجھے حمزہ کا یوں انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا اس لیے مو پھلا کر بیٹھ گئی کہ ابھی حمزہ مجھے منائیں گے میرے آگے پیچھے پھریں گے حمزہ بولے اکسا میں نے جواب دیا نہیں دیا وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے پاہے نکل گئے میں حیران تھی کہ وہ نہ جانے کہاں گئے ہوں گے تب ہی میرے کانوں میں حمزہ کی آواز کونجی تھی وہ اپنی والدہ سے کچھ انچی آواز میں کہہ رہے تھے میں نے سننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے آپ کو ساری دنیا میں میرے لیے ایسی ہی لڑکی ملی تھی جو بات بے بات ناراض ہو جاتی ہے امی اسے آپ سمجھا دیں کہ مجھے یہ حرکتیں نہیں پسند نہیں تو میں اسے گھر سے نکالے میں ذرا دے نہیں لگاؤں گا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا میں تو حمزہ کو بہت سلچا ہوا سمجھتی تھی میری آنکھوں سے آنسو گینے لگے حمزہ جب کمرے میں آئے تو مجھے ان سے خوف آنے لگا تھا اس لیے جلدی سے مو سر لپیٹ کر بستر میں گھس گئی وہ پہلی لڑائی تھی اس کے بعد تو جیسے حمزہ کو آزادی ہی مل گئی جب ان کا دل چاہتا وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگتے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اسی پریشانی کے سبب میرے سر کے بال بھی گننے لگے تھے وہ بال جن میں سے مجھے بے انتہا محبت تھی ایک دن میں سر کنکھی کر رہی تھی جب حمزہ کی نظر میرے بالوں پر پڑی تو وہ پریشان ہو گئے کہنے لگے اقصا یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا میں دھیمے لہجے میں بولی لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے وہ ہس دیے اور بولے شاید میری نظر ہی لگ گئی ہوگی اس دن میں نے محسوس کیا تھا حمزہ مجھ پر غصہ تب تک نہیں کرتے تھے جب تک میں ان سے ناراض نہیں ہوتی تھی جب میں بات چیت بند کر دیتی تب کہیں جا کر انہیں غصہ آتا اس کے علاوہ تو وہ ہمیشہ مجھ سے ہس کر بات کیا کرتے ان کا لہجہ بھی ہمیشہ نرم ہی ہوا کرتا یعنی میری ساس سچ کہتی تھی کہ اقصا حمزہ تم سے محبت کرتا ہے مگر ابھی تک تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے بس اسی لئے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں آپ اس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہو خیر آنے والے دلوں میں حمزہ نے مجھ سے یہ بات واضح کر دی کہ وہ تو سچ میں مجھے بہت چاہتا ہے میرے بالوں کے لئے خاص قسم کا پانی لیا وہ کہنے لگا اقصا میں یہ پانی تمہارے پیروں میں لگاؤں گا تو پھر سے تمہارے بال کھنے ہونے لگیں گے میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران رہ گئی ایسا کون سا مرد ہوگا جو اپنی بیوی کے پیروں کی مساج کرتا ہوگا میں بولی نہیں نہیں حمزہ میں آپ سے اپنے پاؤں کی مالش نہیں کرواؤں گی وہ کہنے لگے جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو بس مجھ سے ایک وعدہ کرو تم اس بات کا امی کو نہیں بتاؤگی وہ کیا کہیں گی کہ میں شادی کے بعد زن مرید ہو گیا ہوں میں نے حامی بھڑ لی یوں اگلی ہی رات حمزہ نے میرے پاؤں پر مالش کرنا شروع کر دی ان کے ہاتھوں میں اتنا سکون تھا کہ میری آنکھیں گیں پھر مجھے علم ہی نہ ہوا کہ میں کب نین کی وادی میں کھو گئی تھی صبح آنکھ کھلی تو میں نے حمزہ کو بہت خوش پایا وہ مسکرا کر بولے اقصاد تم نے مجھے بتانا ہے کہ تمہارے بال گناہ بند ہوئے یا نہیں میں یہ خاص پانی تمہارے لیے بہت دور سے لایا ہوں میں نے حامی بھڑ لی تھی کہ جیسے ہی کچھ بہتری محسوس ہوئی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی بہتری تو خیر آج کل حمزہ میں بھی بہت آ گئی تھی وہ میری تمام چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے اس خاص پانی کو لگانے سے میرے بالوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی مگر ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ حمزہ آج کل بہت خوش خوش رہنے لگے تھے انہی دنوں میرے بھائی کی شادی ہو گئی امی نے مجھ سے کہا ایک ہفتہ پہلے ہی تم گھر آ جانا ہمارے ساتھ مل کر شادی کی تیاریاں کرا دینا میں نے حامی بھڑ لی مگر حمزہ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا میں حمزہ سے بولی آپ بھی میرے ساتھ چلیں انہوں نے میرا ہاتھ تھام لی اور بولے میں تمہارے ساتھ ضرور نے میرا ہاتھ تھام لی اور بولے میں تمہارے ساتھ ضرور چلتا مگر تم جانتی ہو کہ آفیس سے مجھے چھٹی نہیں ملے گی خیر میری ساس اور شوہر نے مجھے میں کے جانے کی اجازت دے دی میری لئے اتنا ہی کافی تھا شادی والا گھر تھا سو ہر طرف بہت گہمہ گہمی رہتی تھی اس حل چل میں بھی حمزہ کا خیال میرے دل سے نہیں نکلتا تھا میں وقفے وقفے سے انہیں میسج کرتی رہتی انہیں دنوں ہمارے گھر میں مہمانوں کا تانتہ بند گیا تھا میرا دور پار کا ایک کزن بھی شادی میں شرکت کرنے کے لئے آیا تھا میں نے محسوس کیا کہ اس کا سارا دھیان ہی مجھ پر رہتا تھا وہ مجھے کنکیوں سے دیکھتا رہتا تھا مجھے اس کا یوں دیکھنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا میں جہاں کہیں بھی ہوتی وہ اس جگہ پر بہانے سے آ جایا کرتا ایک دن اس نے موقع پا کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی میں بھی ہماتن کوش ہو گئی تھی میں چاہتی تھی کہ ایک بار ہی سن لوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ بولا آپ کا موبائل نمبر مل جائے گا میں نے زور سے نفی میں سر ہلا دیا میں بولی وجہ جان سکتی ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہوں میں بولی کہ میں شادی شدہ ہوں وہ ایک پل کے لئے تھمسا گیا وہ بہت پریشان سا لگا مجھے اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے نظر آئے وہ بولا کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا مجھے اس کے رویے سے بہت حیرت ہوئی تھی بھلا آج کل کے زمانے میں کسی کے لئے کون روتا ہے خیر میں کندے اچھکا کر وہاں سے چلے گئی تھی شادی کے دن بہت نزدیک آ گئے تھے اس لیے میری ساز بھی میرے گھر رہنے کے لئے آ گئی تھی میں ان کی بہت خدمت کرتی تھی وہ مجھ سے بہت راضی تھی مگر پھر ایک دن انہوں نے بھی حسن کا دیکھنا محسوس کر لیا تھا میری ساز کہنے لگیں بہو یہ لڑکا تمہیں کیوں گھورتا رہتا ہے تم جہاں بھی چاہتی ہو یہ تمہارے پیچھے چلا آتا ہے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی میں بولی آنٹی پتہ نہیں میں نے کبھی غور نہیں کیا میں بہت پریشان ہو چکی تھی اگر یہ بات میری ساز نے محسوس کر لی تھی میں بولی تم مجھے گھونا بند کرو تمہاری وجہ سے میری ساز مجھ پر شک کرنے لگی ہے حسن بولا آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت مجبوری میں اسے اپنا نمبر دے دیا اس نے ایک ہی دن میں پچاس سے زیادہ میسیجز کر دیئے تھے وہ بار بار بتا رہا تھا کہ وہ شروع سے ہی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اس نے ہمیشہ سے مجھے چاہا ہے وہ میرے بھائی کی شادی میں بھی فقط میری وجہ سے آیا ہے اور یہ کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا میں نے بہت صاف الفاظ میں اسے سمجھا دیا کہ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں آج کے بعد تو مجھے کبھی میسیج مت کرنا وہ مان گیا اس کے بعد شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے حمزہ گھڑی دو گھڑی کے لیے فنکشنز میں آیا کرتے تھے مجھ سے کہتے کہ جلدی سے شادی سے فارق ہو جاؤ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم گھر واپس آ جاؤ حسن کے یہ الفاظ مجھے ساتھیں آسمان پر پہنچا دیتے تھے یوں ہی شادی پر پہنچ گئی اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی میرا گھر پہلے جیسا ہی تھا میری ساس مجھے بہت پیار کیا کرتی تھی جیسے ہی رات ہوئی شوہر کہنے لگا اقصہ شادی کی وجہ سے میں تمہارے پاؤں پر پانی نہیں لگا پایا آج سے پھر لگانا شروع کر دیتا ہوں میں مان گئی تھی جیسے ہی شوہر نے میرے پاؤں پر مالش کی تو مجھے نیند آ گئی صبح اٹھی تو میں تھوڑی اداس سی تھی کہ اتنے دنوں بعد گھر واپس آئی اور وہ بھی شوہر سے بات چک کے بنا ہی سو گئی خیر میں نے آج حمزہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سے احساسات دیکھے تھے وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی میں نے حمزہ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے آفس چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں بھی بہت پریشان سی رہی خیر میں گھر کے کاموں میں اپنا دل پہلانے لگی تھی کام سے فارغ ہو کر جب کمرے میں گئی تو نظر موبائل پر پڑی اس پر تیس میسیجز آئے ہوئے تھے یہ میسیجز رات کے پچھلے پہر مجھے ریسیب ہوئے تھے میں بہت زیادہ گھبرا کہ شاید اس کی وجہ سے حمزہ کا موڈ آف تھا یہ خوف مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اس نے حسن کے میسیجز نہ دیکھ لیے ہوں مجھے حسن پر بھی بہت زیادہ غصہ آیا تھا میں نے فون کر کے اس کو بہت زیادہ سنائی تھی پھر اس کے بعد اس کا نمبر بھی بلوک کر دیا نہ جانے یہ کیسا کمظرف انسان تھا جو یہ جان بھی گیا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں مگر پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا خیر سارا دن پریشانی میں گزرا تھا شام میں جب حمزہ گھر واپس آئے تو ان کو موڈ خوشگوار لگا تھا مجھے میری سر سے بھاری بوجھ سرک گیا مجھے سکون مل گیا حمزہ نے مجھ سے مسکرا کر بات بھی کی تھی میں خود پر حیران ہو رہی تھی کہ میں اپنے شاہر کو اتنا کیسے چاہنے لگی ہوں کہ اس کا مزاج میرے مزاج پر اثر انداز ہونے لگا ہے خیر ہم دونوں میاں بیوی نے دھیروں باتیں کی تھی سچ تو یہ ہے میں ہی حسن سے باتیں کرتی رہی تھی وہ تو نا جانے کی سوچ میں گم تھا خیر رات ہوئی تو حسن نے پھر سے میرے پاؤں پر مالش کرنا شروع کر دی اور میں سو گئی صبح جب آنکھ کھلی تھی اور میں سو گئی صبح جب آنکھ کھلی تو مجھے پھر سے اپنے شاہر کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت زیادہ حقارت نظر آئی یہ حقارت یہ نفرت کیا میں اس سب کی حق دار تھی خیر بعد میں جب میرا شہر شام کو گھر میں واپس آتا تو میں اس کا خوشگوار موڈ ہوا کرتا میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرا شہر صبح کے وقت مجھے اتنے برے انداز سے کیوں دیکھتا ہے میں اس بات کی تہمیں جانا چاہتی تھی یوں صبح جب سو کر اٹھی تو موہاں دھونے کی بجائے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرا شہر کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ مجھ سے بات کیے بغیر اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور پھر پیچھے سے میں سارا دن اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں میں سہن میں آ کر کھڑی ہو گئی تب مجھے میری ساس کے کمرے سے آوازیں سنائی دیں میری ساس غصے سے کہہ رہی تھی کہ حمزہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو وہ اچھی عورت نہیں ہے حمزہ غصے سے بولا امی آپ کی باتیں آپ کی باتیں سن کر میرے کان پک چکے ہیں میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اسے چھوڑ نہیں سکتا میرا پورا وجود لرسنے لگا میں جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی میری آنکھوں سے آسو پہ رہے تھے تو میری بھولی بھالی سی نظر آنے والی ساس میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی وہ میرا گھر اجارنے کے در پہ تھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میری لئے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی کیا انہیں اللہ سے خوف نہیں آتا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھائی کی شادی سے جانے سے پہلے جب میں سو کر اٹھتی تھی تو حسن اتنے پیار سے بات کیا کرتے تھے اور اب جب میں سو کر اٹھتی ہوں میرا شوہر مجھے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اس سب کے ذمہ دار میری ساس تھی میرے دل میں اپنی ساس کی خاطر بال آ گیا تھا خیر اب ان حالات سے میں تنگ آ چکی تھی میں چاہتی تھی کہ ساری بات کھل کر میرے سامنے آ جائے میرا شوہر خود ہی مجھ سے پوچھ لے کہ یہ حسن کون ہے تو ان کی بات میں انہیں ساری بتا دوں ان کا شک تو مجھ پر سے ختم ہو جائے میری زندگی ایک معمول کے مطابق گزرنے لگی جس میں کوئی خوش نہ تھی ہر شب میرا شوہر میرے پاؤں پر پانی لگا دیا کرتا اور میں اسی میں خوش ہو جایا کرتی یوں جب شوہر رات میرے پاؤں پر پانی لگانے لگا تو میں نے اسے بوتل پکڑ لی میں اسے کھول کر دیکھنے لگی کہ اچانک ہی حمزہ اپنی جگہ سے اٹھے ان کا ہاتھ لگ گیا اور وہ بوتل زمین پر جا گری سارا پانی نیچے زمین پر گر گیا حمزہ کا چہرہ ایک دم سے سرت پڑ گیا میں بولی حمزہ آپ فکر نہ کریں میں ابھی صاف کر دیتی ہوں مگر میں اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی میں فوراں ہی سو گئی تھی صبح بھی میری آنکھ کھل گئی جب میں جا گی تو گھڑی بارہ بجانے کا پیغام دے رہی تھی میں بہت زیادہ خبرہ گئی تھی اس سے قبل تو میں کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی خیر اب میرا دماغ بہت دیزی سے کام کر رہا تھا میں جا گئی میں جان گئی کہ یہ پانی واقع بہت خاص ہے اتنا خاص کہ اس کی وجہ سے ہر شب میں سو جایا کرتی ہوں میں نے سوچ لیا تھا کہ آج جب میں اپنے پیروں پر مالش کراؤں گی مگر ساؤں ہی نہیں اس کا حال میں نے یہ نکالا رات جب میرا شوہر میں لیا اس سے پہلے ہی میں نے اپنے ناک میں روئی ٹھونس دی وہ میرے پاس آ کر دھیرے دھیرے سے اس پانی کو میرے پاؤں پر لگا تھا میں ناٹک کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی حمزہ کو لگا کہ شاید میں سو گئی ہوں اس لیے وہ جلدی سے بستر سے اٹھا پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اس سے زیادہ اب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لیے جلدی سے اٹھ بیٹھی حمزہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ تھر تھر کانپنے لگا میں بولی حمزہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے آپ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حمزہ میری بات سن کر رونے لگا وہ بولا اقصہ میں نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا تھا میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا میں تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا مگر امی نے میری ایک نہ سنی انہوں نے زبردستی ہی میری شادی تم سے کروا دی میں ایک دم سے پھنکار کر بولی حمزہ آپ چھوٹے بچے نہیں ہو کہ کوئی آپ سے زبردستی کچھ بھی کروا سکتا ہو حمزہ بولا ہاں تم نے کہا اقصہ مگر تم جانتی ہو گیا امی نے مجھے اپنے سر کی قسم دی تھی وہ کہنے لگیں اگر تم نے یہ شادی نہیں کی تو تم میرا مرا ہوا موں دیکھو گے بس اتنا ہی نہیں انہوں نے تو مجھے ساری جائدات سے آگ کرنے کی بھی قسم کھا لی تھی ایسے میں یہ شادی میری بہت بڑی مجبوری بن گئی تھی شادی کی رات میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں انطلاق دے کر ہی دمنوں گا مگر تمہیں علم ہے کہ کیا ہوا جب تم اپنے بھائی کی شادی میں گئی تو میں نے تمہارے ہی اپنے بہت دور کے رشتہ دار کو پیسوں کا لالش دے کر کہا کہ وہ کسی طرح تمہیں اپنے پیار کے جال میں فسا لے اس کا کام یہ تھا کہ وہ تمہیں شادی کے سوہانے سپنے دکھا کر مجھ سے طلاق لینے پر مجبور کر دے مگر تم نے وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا پھر بھی میرا دل تمہاری طرف سے نہ پکلا تھا کیونکہ میں اپنی پہلی بیوی شانجے کو بہت چاہتا تھا حمزہ کی یہ بات سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے میں بولی کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہو حمزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ کہنے لگا ہاں حمزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ کہنے لگا ہاں میں نے تم سے یہ شادی ایک شرط پر کی تھی میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آپ میری بیوی شانجے کو اس گھر سے نہیں نکالیں گی امی کہنے لگی تو پھر ٹھیک ہے اپنی اس منحوس بیوی کو یہ بھی کہہ دو کہ اقصہ کے سامنے کبھی بھول کر مت آئے کیوں شانجے چھت والے کمرے میں ہی رہتی تھی دن بھر میرا اس سے رابطہ بھی صرف فون پر ہی ہوتا تھا کیا ہوا اگر شانجے ایک توائف تھی لیکن وہ تو میرے لئے سب کچھ چھوڑ چکی ہے نا اس نے گناہ کی زندگی سے توبہ کر لی مگر امی کو اس کا ماضی نہیں بھولتا وہ ہر لمحہ یہی کہتی ہیں مجھ میں اور شانجے میں جدائی آگئی پھر میں نے ایک پلان بنایا مجھے علم تھا تمہیں اپنے بالو سے بہت محبت تھی اسی لئے میں نے اسی کے ذریعے تمہیں پاگل بنایا یہ پانی جو میں نے تمہیں رپاؤں پر لگایا اس میں میں نے بے ہوشی کی سپریح ملائی ہوتی تھی اس لئے تو میں نے انتظام کیا ہوتا تھا جس کی وجہ سے مجھ انین نہیں آتی تھی تم جب سو جاتی میں ادھر ہی شانجے کو بلا لیتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے لگے اس لئے میں بہت خوش تھا پھر جب تم اپنے بھائی کی شادی پر چلی گئی پیچھے میں اور شانجے ہی گھر پر رہ گئے اس نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ امید سے ہے یہ سن کر میں بہت خوش ہوا کہ اب امی کا دل بگھل جائے گا مگر انہوں نے تو ساتوں آسمان اپنے سر پر اٹھا لیے وہ کہنے لگیں تیری بیوی بدکردار ہے اسے گھر سے نکال دے اب مجھے تم سے نفرت ہونے لگی تھی تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے دور تھی وہ بھی ایک گھر میں رہتے ہوئے تم نے محسوس کیا ہوگا کہ میں صرف رات کے وقت ہی تمہارے ساتھ اچھا ہوتا تھا کیونکہ میں نے تمہارے پاؤں پر پانی لگانا ہوتا تھا میں حمزہ کے پہلو میں کھڑی حسین اور پیاری لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی خیر یہ سب باتیں سن کر میرا دل بہت دکھیا تھا میں نے اسی وقت اپنا سامان پیک کیا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی حمزہ نے بھی مجھے نہیں رکا میں نے اپنے گھر جا کر ساری بات بتا دی میرے والدین تو یہ باتیں سن کر ہی گھبرا گئے تھے اور پھر اس نے میرے پیچھے ایک لڑکا بھی لگایا ہوا تھا جس کا کام مجھے اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھانس نہ تھا اب وہ بولے بیٹی اگر وہ تم سے جان چھوڑانے کے لیے یہ سب کر سکتا ہے تو پھر نہ جانے آگے کیا کیا کرے گا اس لیے تم نے بہت اچھا کیا کہ گھر واپس آگئی ہم نے بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی کہ وہ اپنے خود سر شوہروں کے ہاتھوں کھلو نہ بنیں اقصد جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تمہیں سر انکوں پر بٹھا کر رکھے گا پھر اب وہ خود کوٹ کے چہری کے چکر لگاتے رہے کہ میرے لئے خلا لے سکیں یہ شکر ہے کہ انہیں زیادہ مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا حمزہ نے بہت آسانی سے مجھے طلاق دے دی تھی اب اس واقعے کو پان سال بیٹھ چکے ہیں میرے والدین اور بہن بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ابو چاہتے ہیں کہ میں اپنا گھر بسانے کی سوچوں مگر میں ابھی پچھلے واقعے سے ہی بہت زیادہ خوف صدا ہوں اس لیے یہ نہ کر سکی ابو نے مجھ پر زور نہیں ڈالا میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے جبکہ میں اپنے شوق کی تکمیل کر رہی ہوں کو کینگ کلاسز دیتی ہوں میں منتظر ہوں کہ کب میری زندگی میں ایسا شخص آئے گا جس پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکوں اس سے شادی کر سکوں مجھے اپنے والد کا فقر ہے کہ انہوں نے شادی شدہ بیٹی کو بوچ نہیں سمجھا بلکہ ایک جیتا جاگتا سانس دیتا انسان سمجھا آج ان کی وجہ سے ہی میں اپنی زندگی کو انجوئے کر رہی ہوں ونہ پتا نہیں میرا شہر اپنی محبت حاصل کرنے کے لئے کس حد تک پہنچ جاتا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ